موسیقی دوسری بڑی خبر گلشتہ آپ نے پچھلے دو سے تین ویلوگز میں اور گلشتہ رات کے والے ویلوگز میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بلے کا نشان واپس دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جو کہ تفصیلی فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کر دیا ہے دونوں خبروں کی تفصیل سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے تمام نئی خبر کے بارے میں آگاہی ملتی رہے اور آپ کو اور میرا رشتہ یوں ہی جڑا رہے خبروں کی تفصیل کے لیے آغاز کروں گا اپنے ویلوگ کے شروع میں ہی جیسے میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس اکبر مظاہر نکوی نے استیفہ دے دیا انہوں نے اتنا استیفہ جو ہے وہ آج صدر پاکستان عارف علوی کو بھیجوا دیا ہے اور اس کے علاوہ جو جسٹس صاحب ہیں یہ انہوں نے آج اتنے استیفے جب انہوں نے استیفہ پیش کیا تو انہوں نے ایک نوٹ بھی لکھا جس میں کہا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے میں فخر سمجھتا ہوں کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے بینچ کا حصہ رہا ہوں اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس صاحب جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کے فرائض جو ہے وہ انجام دے رہے تھے انہیں وہاں سے ترقی دے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ جج بنایا گیا تھا ابھی انہوں نے استیفہ دے دی اور ساتھ ساتھ اندر کی خبر یہ ہے کہ جسٹس مظاہر نکوی نے استیفہ دینے کی وجہ بھی جو ہے وہ بیان کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ موجودہ ماحول میں میں نہیں چاہتا کہ میں کسی ایسے فیصلے کا حصہ بن جاؤں کے تاریخ اور مجھے میرے اپنے لوگ جو ہیں وہ برے الفاظ میں یاد کریں اور ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا جو جوڈیشن کونسل کا میرے ساتھ رویہ ہے اس میں آرڈی ان کا جو ایک کیس ہے وہ ابھی چل رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ جوڈیشن کونسل کا رویہ بھی میرے ساتھ کوئی ٹھیک نہیں اس گیارہ جنوری کو یعنی گیارہ جنوری کو ان کے کیس کی ہیرنگ ہے سمات ہوگی تو ان کا کہنا تھا کہ میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنی جو تمام آئینی اور کانونی ذمہ داری ہیں بھرپور طریقے سے ادا کر سکوں گا تو انہوں نے استیفہ دے دیا لیکن یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے بہت بڑی ایک اپ ڈیٹ ہے جیسے ہی جسس مظاہر نکوی صاحب کی استیفہ کی خبر آئی تو سیاسی ہلکوں میں اور جو غیر سیاسی ہلکوں اس میں کافی حل چل سی مجھ گی تھی آخر کار جج صاحب کا اس ٹائم پہ استیفہ دینا اس کی کیا وجوہات ہے کیا کسی دباؤ کی وجہ سے دے رہے ہیں لیکن جسس صاحب نے جو استیفہ جو صدر پاکستان کو ارسال کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح نوٹ میں یہ پیغام بھی دیا ہے کہ میں اپنی جو یہ موجودہ محول ہے جو سارے معاملات اسٹیبلشمنٹ جوڈشری الیکشن کمیشن کے چل رہے ہیں وہ اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ میرے سے کوئی ایسا فیصلہ یا کسی ایسے فیصلے کا میں حصہ نہ بنوں کہ تاریخ اور پاکستانی قوم اسے مارک نہ کر سکے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں ہم اپنی دوسری خبر کی جانب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب تک گزشتہ چھے سے ساتھ ویلوگز میں جو بھی میں نے خبر بریک کی ہے اللہ نے مجسر خروع کیا ہے کہ وہ خبر واقعی صحیح ہوئی ہے گزشتہ رات میں نے اپنے ویلوگ میں اور دو دن پہلے اپنے ویلوگ میں بتا دیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ بلے کا نشان الارٹ کر دیا جائے گا اور جوی ناظرین بلکل ہوا یہی آج کل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے جائد نے آج فیصلہ سناتے ہوئے ان کے موں سے انشاءاللہ بھی تحریک انصاف کے لیے نکلا تو اس وقت عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل گیا اس موقع پر جو کمرہ عدالت کے مناظر تھے اس کے بارے میں بتاتا چلمہ الیکشن کمیشن کے وکیل جو تھے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف بشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ کیا اگر کسی پارٹی کو اس کا انتخابی نشان دے دیا اسے لے لیا جائے تو آیا اس کی کیا صافت رہے گی تو الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا ہے جی پارٹی تو رہتی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیب ایرسٹر گوھر صاحب انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر ایک پارٹی کا انتخابی نشان ہی نہیں ہے تو اس کے امیدواران کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں یا کس نشان پر ان کو ووٹ دیا جا سکتے ہیں تو اس بات پہ چیف جسلس اور پشاور ہائی کورٹ نے جو فیستہ کل محفوظ کر لیا تھا اس پر مختصر سے دلائل دینے کے بعد فیستہ سنا دیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خبر کہ تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں بلے کے انتخابی نشان کے ساتھ اترے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ بلے کا نشان تو الارٹ ہو گیا آیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا دوبارہ سپرین کورٹ سے رجوع کرے گی اس معاملے پر کہ نہیں کرے گی لیکن جو میرا ذاتی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اس دفعہ پھر سپرین کورٹ سے رجوع کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے حوالے سے تو الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ سپرین کورٹ سے بھی موں کی کھانی پڑے گی مزید آنے والے خبر اور تجزیحوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئے تجزیح اور خبر کے بارے میں آگاہی ملتی رہے تب تک کھیلی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات